شاندھر سٹاک ہندوستان یونی لیور کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹ کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹرٹیجی ہم لے کر چلیں پچیس جنوری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ٹریڈڈ پرائس کی تو دیکھیں بائیس سو نبھے روپے کی طرف سٹاک ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور قریباً ڈیلڈ پرسنٹ کے قریب گراوٹ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو مل چکی ہے بات کریں پائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کی تو سیلنگ پریشر سٹاک میں ہاوی ہے اور ڈیلیبریبل کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو قریباً 63% کے قریب اٹھائی جا چکی ہے تو ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ایچویل کا ڈیلی چارٹ ہم نے لگائے ہوا ہے اور لگاتار گرابت کا سلسلہ سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے نیچے کی طرف ایک امپورٹن سپورٹ ایچویل میں بنا ہوا ہے 243 روپے کا سپورٹ تو اس سپورٹ پر بھی آپ کو نظرے بنا کر چلنے ہے کیونکہ یہ سپورٹ پھر سے بریک ہوتا ہے تو دوبارہ سے قرابت دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں ٹارگیٹس کی اگر اوپر کی طرف پھر سے تیزی جاری ہو جاتی ہے ایچویل میں تو نیکس ٹارگیٹ جو کی سٹاک اچیو کرے گا وہ کرے گا 2400 روپے کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 2400 روپے کے ٹارگیٹ کے لیے ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں ایچویل سٹاک کو لیکن اگر آپ فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساپ سے تھوڑا ویٹ یہاں پر آپ کو کر کے چلنا پڑے گا فریش بائنگ کے لیے تو یہی سٹرٹیجی آپ کو پنانی ہے ایچویل میں ابھی ویٹ اینڈ ووچ کر کے چلیں ایچویل میں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یاد ہی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد